بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بھائی ڈالر کے تو بھائی میں بولتا ہوں کوئی ڈالر کی تو ایسی دوڑن لگی ہوئی کہ جیسے پنجابی میں نہیں بولتا ہے کانگ لے لے تو اس ٹائپ کی کچھ سید سامنے آ رکھے ہیں آج بھی ڈالر کافی گراوٹ ہوئی اوپن مارکیٹ میں سٹیٹ بینک میں جو ریٹ رہا وہ ایک ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں سٹیٹ بینک کا ریٹ آپ کے ساتھ ہے جی آپ دیکھ لیں آج کا دو سو چھانیوے روپیس تانوے پیسے کل کی نصف تقریبا تقریبا ایک سے ڈیڑھ روپے کے راؤنڈ میں آج پھر ڈالر کم ہوا سٹیٹ بینک میں اوپن مارکیٹ میں تو بھائی لے ہی کوئی نہیں رہا ہے پہلے مل نہیں رہا تھا کوئی بندہ بولتا ہے ڈالر بولتا ہے ہی نہیں ابھی وہ بولتا ہے لے لو کوئی آگے پھر آگے سے لینے والے نہیں ہے یہ سین بنا دیا ہے بھائی بگڑے ہیں تگڑے ہیں ڈنڈا پیر جیسے بولتے ہم تو یہ آرمی کا ڈنڈا چلا ہے بھائی دیکھیں یہ کتنے دن چلتا ہے یہ تو نہیں کنفرم ہے آج بارہ افغان بارڈر کھل گیا ہے جی ترخم اور آپ کو پتا ہے افغان بارڈر بند کیوں کیا گیا تھا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہو کہ ڈالر کدھر 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 جا رہا ہے اور چینی کا بہران اور فلان چیز کا بہران پاکستان میں تو بہران پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو افغانستان کا بارڈر بند کرو تو پھر ابھی ایک دم سے ہر چیز نیچے گری اور افغان کرنسی بڑھی یعنی کہ ڈالر کی انصبت افغان کرنسی نیچے گری اور برحال جی آج افغانستان کا بارڈر پھر سے اوپن ہو چکا ہے ابھی دیکھیں کیا معاملات سامنے آتے ہیں آنے والے دنوں میں برحال جی اگر ریارڈر کی بات کر لیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں آج کا اناسی روپے اٹھارہ پیسے آج کا ایکسچینج ریٹ رہا انڈیا بائیس روپے چودہ پیسے بنگرہ دشی ٹکا انہتیس ٹکے اٹھتیس پیسے ان میں مختلف بینکوں کے حساب سے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے بینک جزیرہ فوری بینک بھئی ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے پچیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر ہم بات کریں سٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے اکتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر بات کریں تحویل راجی راجی بینک کی تو بھئی ان کا آج کا ریٹ اٹھتی اٹھتر روپے چھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل ان کے بھی فیز ہوتی ہے کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی پچیس ریال کار لینے ہیں وہ فیز تو آپ دس ستنہ دیکھیں پچیس بھی کار لیتے ہیں تیس ریال بھی کار لیتے ہیں ایکسر معاملات میں اور ایک بھائی مجھے کمین کر کے پوچھا تھا بھائی دس ستنہ اور تیس کی کیا ڈیٹیل ہے دیکھیں اگر آپ اپنی موبائل ایپ جو کہ آپ نے اپنے موبائل میں بنائی ہو جیسا کہ ایس ٹی سی پہ راجی کا اکاؤنٹ اپنے موبائل میں بنائیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے اگر رقم ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کی دس ریال فیس کٹے گی پہلے علاقے فری ہوتا تھا اگر آپ بینک میں جاتے ہیں آپ کا کار بگرہ 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 بنا ہوئے تو سترہ ریال کار لیں گے اگر آپ فرس ٹیم جا رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں یا اکامہ نمبر سے بھیج رہے ہیں پھر تیس پچیس یا تیس ریال کٹ لیتے ہیں یہ بھائی فیس ہوتی ہے بینکوں کی پاکستان میں آپ جو رقم بھیجتے ہیں سٹیٹ بینک میں آتی ہے سٹیٹ بینک اس میں بھی اپنا ٹیکس ہوتا ہے سٹیٹ بینک کا وہ سٹیٹ بینک کا ٹیکس ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کی رقم ہوتی ہے آپ کے جس کسی بھی اپنے بینک اکاؤن میں بھیجی ہو وہ اس میں منتقل ہو جاتی ہے کراچی سٹیٹ بینک میں سب سے پہلے رقم آتی ہے آگے بات کریں گی ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا بھائی آج کا ریڈ 78 روپے 29 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہے اگر منی گرام کی ہم بات کرنے تو منی گرام کا آج کا ریڈ 78 روپے 52 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا بھائی آج کا ریڈ 78 روپے 55 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریڈ 78 روپے 36 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم کوئی پیک ہی اگر بات کریں تو کوئی پیک ہا بھائی آج کا ریٹ ہے جی 78 روپے 49 پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اوبرال 78 روپے پلس میں ابھی بھی ریٹ ہے ہانڈی کا ثروب مت بیجیں میں ابھی آپ کو ویڈیو کو لاسٹ میں بتا رہا ہوں بھائی ہانڈی کا ثروب دھڑا دھڑ بندے پکڑے جا رہے ہیں بینکوں کا ثروب پیسہ بیجیں آپ کو ریٹ بھی ابھی بھی ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ روپے تقریباً ڈیڑھ سے دو روپے ہو رہے ہیں آپ ریٹ کم ہو گیا ہے یہ پچھلے ایک ہفتے میں تو ابھی بھی ریٹ بینکوں میں بھائی ٹھیک ہے بینکوں سے بھیجنے وہ بیس ہے بھائی ہانڈی کا ثروب مت بھیجیے گا